موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم ام آباد ناظرین آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام سلسلے عشر مبشرہ میں ناظرین اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے ایک مبارک سلسلہ شروع کیا تھا آج کے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ گفتگو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ان کی زندگی ان کی اخلاق اور ان کے کردار کے حوالے سے ہوگی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ساتھی تھے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے جو مسلمانوں کے چاروں خلیفہ گزرے ہیں اگر آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ چاروں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے داری تھی شروع کے جو دو خلیفہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفظہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا تھا اور اخیر کے جو دو خلفہ تھے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ان سے ہوا تھا تو جو یہ چاروں خلفہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کی معیت اور آپ کی رفاقت کے ساتھ ساتھ یہ چاروں خلفاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار بھی تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی بعد میں ابو عبداللہ رکھ لیا تھا اور زنورین ان کا لقب تھا زنورین یعنی دو نور والے اور یہ لقب انہیں اس لیے ملا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور عام الفیل کے چھ سال کے بعد ان کی ولادت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت عام الفیل کے سال ہوتی ہے اور ان کی اس کے چھ سال کے بعد گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھ سال کے چھوٹے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سلیم الفطرت انسان تھے زمان جاہلیت میں بھی جہاں شر و فساد تھا ہر طرف بگاڑ تھا اخلاق میں بگاڑ معاملات میں بگاڑ عقائد میں بگاڑ ہر طرح کا شر و فساد تھا بگاڑ کا ماحول تھا ایسے ماحول میں بھی آپ دیکھیں جہاں نا جانے کتنے لوگوں کی عبادتیں ہوا کرتی تھی حضرت عثمان بنفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان جاہلیت میں بھی کبھی کسی بدھ کے سامنے سجدہ نہیں کیا حالانکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تنہا اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم نہیں ہوا ہے اس کے باوجود بھی زمان جاہلیت میں بھی کبھی کسی بدھ کے سامنے سجدہ نہیں کیا بلکہ اخلاقیات میں بھی آپ دیکھیں حضرت عثمان بنفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ زمان جاہلیت میں کبھی بھی انہوں نے شراب نہیں پی وہ شراب جو عرب کی گھٹیوں میں پڑ چکی تھی زمان جاہلیت جیسے ماحول میں بھی عثمان بنفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان بنفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح اوروں کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں حضیتیں برداشت کرنی پڑیں حضرت عثمان بنفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں آپ کا سگا چچا حکم بن عبیل آس آپ کو اتنا ستا تھا اتنا مارتا کہ جس کی کوئی حد نہیں آپ کو بات دیا کرتا تھا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر الٹے لٹکا دیا کرتا تھا اور نیچے سے دھوان دیتا تھا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے پاداش میں جہاں کمزوروں کو زعافہ کو اور گلاموں کو ستایا جاتا تھا وہیں بڑے اور جو شرفہ ہوتے تھے جو معزز افراد ہوتے تھے انہیں بھی اسلام کے پاداش میں تکلیفیں دی جاتی تھیں حضرت عثمان بنفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بڑے شرف کی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیوں کا نکاح ان سے ہوا پہلے حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اس کے بعد امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا شروع میں ان دونوں کا نکاح یعنی حضرت رکیہ اور حضرت امی کلسوم ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے لڑکے اتبا اور اتیبا سے ہوا تھا لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی اور اس سورت نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی شرارتوں کا پردہ فاش کر دیا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ باپ کی وفاداری کا تقاضی یہ ہے کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دیا اور اللہ کا شکر دیکھئے کہ عرب کے یہاں یہ روایت تھی کہ وہ نکاح اور رخصتی کے درمیان فاصلہ رکھا کرتے تھے صرف نکاح ہوا تھا رخصتی نہ ہوئی تھی بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا بدر کے موقع سے حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں رہ کر ان کی تیمارداری کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بدر سے فتح و نصرت کی بشارت لے کر آ رہے ہیں اور یہاں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقی قبرستان میں دفن کر کے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکیہ کے انتقال کے بعد حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور اللہ کی مشیعت اللہ کی مرضی کہ وہ بھی زیادہ دن تک زندہ نہ رہیں اور ان کا بھی انتقال ہو گیا بڑے لوگوں کی آزمائشیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں بڑے لوگوں کی امتحانات بھی بڑے ہوا کرتے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے جب امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن افان اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح میں تم سے کر دیتا سوچو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے داماد رہے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے اور حق زوجیت کس طرح عدا کرتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور آپ کی یہ تمنا کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی تم سے کر دیتا ورنہ آج دامادوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سسرال میں ان کی چلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سسرال میں ان کی مرضی سے کام ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سسرال والے ان کے سامنے جھوک کر رہے ہیں آپ سوچیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے داماد رہے ہوں گے اور حق زوجیت کو کس طرح ادا کرتے ہوں گے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ ان کا رویہ کتنا اچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور آپ کی یہ چاہت کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی تم سے کر دیتا ناظرین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم انسان تھے کردار میں اخلاق میں معاملات میں ہر اعتبار سے دیکھیں بڑے عظیم انسان تھے ایسی خاکساری ایسی توازو اور ایسی انکساری کی آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا سادہ انسان فی نفسی ہی امیر تھے مالدار تھے رئیس تھے لیکن اتنی سادہ زندگی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ نرم مزاج کے مالک تھے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بڑے نرم خون تھے ان کی طبیعت میں نرمی تھی ان کی مزاج میں نرمی تھی اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو پیغمبرانہ صفت ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو صفت انبیاء کی ہوا کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہ اللہ کے نبی یا اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نرم مزاج ہے نرم طبیعت کا مالک ہے اس کے مزاج میں اگر نرمی ہے تو گویا کہ اس پر اللہ تعالی کی جانب سے رحمت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ بڑے رقیق القلب انسان تھے ان کے آنکھوں سے بہت جلدی آنسو بہ پڑتے تھے اور خاص طور سے جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا اتنا روتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسووں سے تر ہو جاتی لوگ پوچھتے سوال کرتے کہ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا جنت کا تذکرہ ہوتا آپ اتنا نہیں روتے کیا بات ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کے منزلوں میں سے پہلا منزلہ ہے یہ آخرت کے زینوں میں سے پہلا زینہ ہے آدمی اگر قبر کے معاملے میں کامیاب ہو گیا تو گویا کہ اس کے لئے مواقع ہیں لیکن اگر یہاں ناکام ہو گیا فیل ہو گیا تو اس کے لئے مصیبت ہی مصیبت ہے حضرت عثمان من افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی خوبی جسے ہم کردار عثمانی کہہ سکتے ہیں وہ حضرت عثمان من افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیاء ہے حضرت عثمان من افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرم و حیاء والے تھے اور یہ صفت ایک ایسی صفت ہے کہ آدمی کے اندر اگر تنہا یہ صفت ہو شرم و حیاء کی صفت تو بہت ساری خوبیوں کا مالک ہوتا ہے لیکن اگر کسی انسان کے اندر شرم و حیاء نہ ہو اس کے اندر سے شرم و حیاء نکل جائے تو وہ بہت ساری بری عادتوں کا خوبر بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا لم تستحی فسنا ماشید کہ آدمی کے اندر اگر شرم و حیاء نہ ہو آدمی کے اندر سے اگر شرم و حیاء نکل جائے تو آدمی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے شرم و حیاء ایک ایسی صفت ہے کہ آدمی کے اندر